چھتیس برمے بھوپیش سرکار راجع کسان یا یوجنا کے تحت کسانوں کو دھان بونس کی دوسری قسط دینے کے لیے تیرہ سو کروڑ کا کرج لے رہی ہے اس کے لیے سرکار چار سال کی پتیبھوتیوں کو نیلام کر رہی ہے حالانکہ سال دوہزار بیس کا یہ ہے پہلا کرج ہے لیکن سرکار اس سے پہلے بھی ہزاروں کروڑ کا ریڈ لے چکی ہے وہیں اب بعدے کو پورا کرنے کے لیے پھر سے لون لیا جا رہا ہے تو ایسے میں سرکار کو اب بپکشنہ بھی اپنے نشانے پر لے لیا ہے آردک سنکٹ سے جوج رہی چھتیس گڑھ کی بھوپیش سرکار ایک بار پھر کرج لینے جا رہی ہے سرکار کرج کی اس راشی سے راجع گاندھی نیا یوجنا کے تحت کسانوں کو بونس بات لے گی چار ساتھ ہی پتیبھوتیوں کو نیلام کر کور بینک کیونٹ سولیشن کے ذریعے سرکار کو ریجر بینک سے کری تیرہ سو کروڑ کی راشی میں دے گی اس میں دو سو کروڑ ملاخر پندر سو کروڑ روپے سے دوسری قصد کا بھوگتار کیا جائے تھا سرکار کے کرج لینے پر بی جی پی نے نشانہ ساتھا ہے راجع گاندھی نیا یوجنا کو انیا یوجنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن کسانوں کو دسمبر میں بونس کا پیسہ ملا تھا وہ اب تک نہیں ملا ادھر بی جی پی گوار پر پلٹ وار کر کانگریس نے کہا کہ جس پارٹی نے کسانوں سے یہ وعدے پورے نہیں کیے وہ اب کسموں سے بھوپیش سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے سرہ سات سو تیس کروڑ پہلے سے آئی اب بارہ سو کروڑ فیریا بجٹ کے درشتی سے بارہ ہزار کروڑ کا اور یہ دی کرج لیتے ہیں تو اس سب سے کرجیلا پردیش بیس سال میں کہا جائے گا اور اس کرج سے اوہرنے کے لیے ہم کو کم سے کم پائنٹیس سال لگیں گا جس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دو ہزار تیو میں کرج مکت پردیش ملا تھا بھاش پر انہوں نے راجی سرکار کو کرجدار بنایا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کس مو سے کانگریس سرکار پر سوال اٹھاتی ہے کرج لے کر پردیش کے کسانوں کے ساتھ میاک رہی سرکار پر بیبکس کے آروپوں کا کیا اثر ہوگا کیا بھوپیش سرکار کے سپیسلے سے راجی کے اندہ تھا سنتوشت ہوگے یہ سرکار کرج کے چال میں فلچائے گی یہ دیکھنا اہم ہوگا سوراج ایکسپیس کے لیے رائیپور سے آشیش کی بارے کے لئے